کریک ڈاؤن کے دوران اگر آپ فیصلہ بار ڈیویئن میں دیکھیں تو ہمارے ہر ایم این اے کے گھر کے اوپر پچھلے دو دن سے مسلسل جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں دو تین ایم این اے نے پریولیج موشنز کل جمع کرائی ہے اندہ فلور آف دہ ہاؤس جس میں ہمارے فیصلہ بار ڈیویئن سے کاکڑ صاحب ہے جو کہ پنجاب بار کے ممبر بھی ہے ہمارے ایم این اے بھی ہے آپ دیکھ لیں ساتھ علی صفراز کا دیکھ لیں آپ ہمارے ڈسٹرک جھنگ میں بھی جو ہے وہ ایم این اے اور ایم پی ایس کے گھروں پہ ریڈز کیے گئے ہیں اسلام علیکم ناظرین اکرام شیخ وقاس اکرم نے ایک بار پھر مسلم لیگ دون کے بڑے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے ناظرین یہ شیخ وقاس اکرم صاحب کی گفتگو سنیں اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اب سارا اس کا فائدہ نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دو تین دن پہلے سے سخت قسم کا ایک کریک ڈاؤن کیا گیا لوگوں کو حراسہ کیا گیا بندے پک کیے گئے لاہور میں بندے پک کیے گئے فیصل آباد میں بندے پک کیے گئے ملتان والی سائٹ سے بندے پک کیے گئے جب آپ پچھلے تین دن سے مسلسل بندے گرفتار کر رہے ہوں گے بندوں کو حریس کر رہے ہوں گے ان کے گھروں پہ چھاپیں مار رہے ہوں گے ان کو مختلف جھوٹے پرچوں میں انوالو کر رہے ہوں گے تو اس پہ پروٹیسٹ پہ اثر پڑتا ہے اور ہوئی ہوا کہ سخت سختی کے باوجود اتنے جبر کے باوجود جتنا ورکر کے لیے ممکن تھا وہ بچارے نکلے ہیں اگر کسی جگہ پہ ایک کو بھی نکلنے کی وہ ملی ہے نا جی تو وہ بھی وہاں آکے کھڑا ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ امپریشن لینا کہ جی آن امپریسیو تھا نہیں آپ وہ تو دیکھیں کہ کس کے اگینسٹ وہ بھی سارے باہر آئے ہیں جس صبح میں آپ کرے گے روک تو کوئی نہیں ہے کے پی میں آپ کی اپنی گھمٹ ہے وہاں تو وہاں دیکھیں نا بندے بڑی بڑی تراب میں باہر نکلے ہیں تو مومنٹ بھی جب آپ چلا نہیں جا رہے ہیں ابھی مومنٹ دیکھیں جیسے جیسے مومنٹ ابھی نکلے گی ابھی ہم جلسے کرنے شروع کریں گے تو پھر اسم دمال چوکڑی تو پھر تاب ہوگی کونڈی صاحب یہ کیسے نمٹیں گے آپ اس طریق سے کہ ابھی چھوٹا سا پروٹیسٹ ایک ٹوکن پروٹیسٹ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کا جھنڈا پی ٹی ای کا جھنڈا لے کے آپ نے نکلنا ہے باہر اور کوئی صرف پورامن آپ نے اتجاج کرنا ہے جب یہ مومنٹ لے گا ہے مومنٹ میں تو پورامن نہیں ہوتا معاملہ اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کال تو گھنڈا پورٹ صاحب نے کہہ دیا آپ کے صوبے سے کہ صوبے کے عوام کو لے کے اسلام آباد میں قبضہ کر لیا جائے گا تو کیسے نمٹیں گے اس سے آپ یعنی کہ آپ سے چھوٹا سا پروٹیسٹ نہیں سنبھالا جائے اس سے آپ اتنے گھبرا گئے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پورامن پروٹیسٹ جمہوری حکومتوں میں جمہوری اس میں جو ہے وہ اگر پورامن پروٹیسٹ ہو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری حق ہے آج پورامن تھا نا کیوں نہیں کرنے دیگا زیادتی تھی نہیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت ہے چاہے وہ پنجاب کے کے پی کے پی تنگی اپنی حکومت ہے بلوچستان کے یاسین کے اگر پورامن اتجاج ہے تو اس کو ہنا چاہیے اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو اس کے پر ایکشن ہوگا اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ کل سی ایم کے پی نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایک ذمہ واران سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ٹویٹ کی اس پر مجھے گریفتار کیے گئے لیکن میں بھی عملی طور پر ایک کام ہو رہا اگر عملی طور پر ایک کام کرے گا پہلے بھی وہ نو مئی کے چیزوں پر بغت چکے ہیں اب دوبارہ ایک نو مئی کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں پاتا کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کا کبھتا تعلق خیبر پختونخا سے ہے واقعتاً سوبے کے لوگوں میں اتنا زیادہ غم و غصہ ہے ساری صورتحال کے اوپر کہ وہ آکے دیکھیں سوبے کے ڈیفرنٹ اشیوز ہیں آج بھی میٹنگ میں وزیراعظم نے جو میٹنگ کال کی تھی اس میں انہوں نے جو بات کی ہے جس پہ کاربند کی بات کی ہے یا ٹبیکو سیس کی بات ہو یا سوبے کی حقوق کی بات ہو اگر وہ پوزیشن کو اعتماد ملیں گے تو دیفنٹ لے پوزیشن کو ساتھ دے گی ہم کہتے ہیں سوبے کی ترقی ہو سوبے امن امان ہو ہم یہ نہیں چاہتے کنفرنٹیشن کے ذریعے ہمارا صوبہ جو ہے وہ پیچھے چلا جائے ایک جب آپ ایک پارٹی آپ کا اپنے ایک پارٹی ہوتی اور ایک ہوتی ہے کہ آپ کے ایک ذمہ بارانہ رول بھی ہے ایسے سی ایم آپ ہیں اور آپ پارٹی کے صوبہی صدر بھی ہیں آپ صدر صدارت کو فلال سائٹ پہ رکھیں آپ پارٹی کے اپنے سی ایم کے پی کی ایسی ایسے دیکھیں آپ نے دیشتگرید خلاف جنگ لڑنی ہے اس وقت ہمارے صوبے یہ پوزیشن ہے کل لکی سیمٹ فیکٹری کیونکہ ہمارے اپنے حلقے میں ہے اس پر جس رکس کل اٹیک ہوا ہے آٹھ ہمارے جو ہیں وہ کسٹم انٹیلیجنس میں لوگ شہید ہوئے ہیں افسوسناک ہمارے ہیں کہ آج تک ہمارے صوبائی حکومت کو کوئی نمائنوں کی گھر تک نہیں جا سکا افسوس کرنے کے لئے دیکھیں ہمارے صوبے میں ڈیوٹی کر رہے تھے اس طرح جو لوگوں نے سویشن ہے اس میں اگر آپ کے پاس وفا کی حکومت کی سپورٹ نہیں ہوگی تو آپ کیسے ہو دشید بھی صلاف جنگ لڑنا ہے تو بہت سے ایسی چیز ہیں جس کے پر آپ کو وفا کی سپورٹ چاہیے اور میں سمجھتے ہوں کہ ایک زمانہ رول عطا کرنا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ فرنٹیشن ہو لڑائی جگڑا ہو ہمارے صوبت میں نہیں چاہیے حاشبی صاحب یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ساری اسی پہ آج آرمی چیف کا بیان دی سامنے آیا ہے اور انہوں نے بڑے دوٹوں کا الفاظ میں کہا ہے کہ ملکی ترقی کے سفر میں رکھنا ڈالنے اور توجہ ہٹانے والوں کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی ونفی پروپیگنڈا اور سوشیل میڈیا ٹولز ترقی اور خوشالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتے خوشالی اور ترقی کے سفر میں کسی قسم کا عدم استقام برداشت نہیں ہوگا گورنمنٹ کی بھی یہی سوچا ہے جو آرمی چیف کی ہے بھائی کے آگے سختی سے دمٹا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آرمی چیف جو ہے وہ گورنمنٹ کے پولیسیز کے ساتھی چلیں گے آبیسی یہ آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب کے بھی دور میں ایسا ہوتا رہا آرمی چیف is not a separate entity it is a part and parcel of the government وہ history of defense کے تحت میں اور وہ پاکستان کی سلامتی اور بخاہ کے پر زیمداری ہے تو جہاں پہ پاکستان کی سلامتی اور بخاہ توہ پہ ہوگا تو آبیسی گورنمنٹ ان کو کہے گی کہ وہ ان لوگوں کو تاسک ملیں جو لوگ ملکی معیشت کے لیے اور ملک کی سلامتی کے لیے معیشت نخواست کر کے سلامتی کے لیے کوئی بھی رکھنے دالتے ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کیونکہ عوام سمجھتی ہے کہ کس کے خلاف دھرنا عوام کے خلاف جو عوام آج بڑے مشکل سے جدوجہت کر کے مہنگائی کے ساتھ جو چلی ہے جو گورنمنٹ اور عوام کے ایک اچھا تھا بریج ہے جہاں پہ ہماری کوشش ہے کہ دیکھیں شہباز شریف صاحب نے گدستہ ڈیڑھ مہینے کے اندر بے انتہا کوشش کی ہیران کا باب دایا سعودیہ کا باب دایا اور مختلف جو ٹریڈ آن کومرس ایکٹیویٹی ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے تو یہ مارک ٹائک کس کے لیے یہ چھوڑ پھوڑ کس کے لیے شخص کو رہا دینا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں بے قصور عدالتوں میں جائیں ہم بھی عدالتوں میں جاتے رہیں ہم بھی عدالتوں سے رلیف لیتے رہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر سیاسی لوگ ہیں وہ ایک لوٹری میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جی بات کریں گے سیاسی لوگوں سے نہیں کریں گے سیاسی لوگ چوڑ ڈاکوں وہ فرشتے ہیں وہ کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں تو جس سے بات کرنا چاہیں وہ تو بات کرنا چاہی نہیں رہے وہ تو بات کرنا چاہی نہیں رہے یہ آپ کی طرف سے روزانہ آفریں ہم سنتے ہیں یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ قید ہے جیل کے اندر وہ مذاکرات کے لیے نہیں مرا جا رہا گورنمنٹ جو ہے وہ بچھی جاری ہے اچھی بات ہونی جائے یہ استحقام کے لیے اچھا ہے ناظرین اکرام آپ نے اس پروگرام میں شیخ وقاس اکرم صاحب کی گفتگو سنی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے یہ منصور علی صاحب کا پروگرام تھا ناظرین انہوں نے جو انکشافات کی ہیں جو نہون لیگ کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے آپ ان باتوں سے کتنا ادفاع کرتے ہیں اس سے پہلے بھی دو چار دن ہو گئے ہیں آپ کہلیں جب سے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے شیخ وقاس اکرم صاحب تب سے یہ زیادہ کھل کے بولنے لگے ہیں ناظرین ان کی باتوں میں بڑا زور ہے عوام ان کی باتوں کو سیریس سمجھتی ہے تو بولتے بھی بڑا خرا قسم کا بولتے ہیں یہ شیخ وقاس اکرم صاحب تو ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے آپ نے شیخ وقاس اکرم صاحب کے بارے میں کمٹس میں ضرور بتانا ہے ناظرین کہ آپ ان کی باتوں سے کتنا ادفاع کرتے ہیں ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ